بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم 승لعی علی محمد و علی محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اين کا خمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کہ ما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم این کا خمید مجید اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبہ میں امید کرتا ہوں اب خرید سی ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں انیشل ٹیسٹ کی وان فوٹ سن پیم ایلان کورس اور آئی ایس بی کی جیسے کل میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف آپ نے ایک ایڈیمک پورشن کو نہیں ٹچ کرنا صرف آپ نے انٹریو کی پریکٹس نہیں کرنی انٹیلیزنس ٹیسٹ کی پریکٹس نہیں کرنی جب تک آپ فیجیکل فٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک سیلیکشن کے حوالے سے سوچیں بھی مت فیجیکل ٹریننگ فیجیکل جسم کو مضبوط بنانا اتنی امیت رکھتا ہے جتنے آپ تیاری کر رہے ہیں ایک ایڈیمک پورشن کی اگر میرے سٹوڈن آن لائن جو مجھے سن رہے ہیں اور وہ ان کے پاس میرے نوٹس ہیں اور دردہ دردہ سٹوڈن نوٹس بنگوا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ آپ کے سامنے کتنے یہاں سے پیکنگ ہوتی ہے نوٹس کی آل پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی جو سٹوڈنٹ ہوں بھی بنگوا رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان نوٹس کو پڑھ کے آپ ٹیسٹ پاس کر جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ آن لائن جو ٹیسٹ ہے اتنی پرفرمیس ہوگی کہ آپ پاس کر جائیں گے آن لائن ٹیسٹ انٹریجن پورشن بھی آپ کو کبر ہو جائے گے انشاءاللہ تھا اس میں ایسے چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن فیزیکل میں آپ لوگ کیا کریں گے اگر فیزیکل پریکٹس نہ ہوئی آخری مہینے میں نہیں ہوتا اکثر سٹون لاست منت میں سٹارٹ کر رہتے ہیں فریکٹس ٹیسٹ سے پہلے بلکہ یہ ایک لانگ روڈ کا مسافر آپ نے بننے ہیں ڈیلی بیس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ڈیلی بیس پہ آپ نے رننگ کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ 1.6 کلومیٹر آپ کو دھڑایا جائے گا جس کے لئے ٹائم کتنے ہے آٹھ منٹ اگر آرمی کی بات کیجئے آٹھ منٹ میں آپ نے اگر مائل کور نہیں کیا 1.6 کلومیٹر کور نہیں کیا مقررہ وقت کے اندر تو آپ فیل ہوں گے اور جب فیل ہو جائیں گے فیزیکل ٹیسٹ مائل اسپیشلی تو آپ چھے ماہ کے بعد آئیں گے اس کورس میں آپ فیل ہو چکے ہیں تو اس کے لئے بچے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے آپ جسم کو مضبوط بنانا ہے لانگ روڈ کا مسافر بننے ہیں تو اس مقصد کے لئے آپ لوگ جو جہاں یہ آپ سٹڈی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو فیزیکل آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہمارے جو ٹیچر ہیں انسٹیکٹر ہیں افتخار خان صاحب آپ کو تیار کر رہے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ چلا امانداری کے ساتھ حلوث نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ مائل ٹیسٹ آپ ایزلی پاس کر جائیں گے آٹھ منٹ نہیں بلکہ آپ پانچ منٹ میں کر لیں آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے کتنے منٹ میں کر لیتے ہیں موسا چار منٹ میں تو یہ پریکٹس کرائی ہے سر نے کرائی ہے افتخار صاحب نے کرائی ہے اور باقی جو عام پبلک مجھے سن رہی ہے اگر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتی ہے اسپیشلی اس حوالے سے فیزیکل حوالے سے اور اگر دپریشن کا شکار ہیں ضروری نہیں کہ آپ انیشل ٹیسٹ کے لئے ہی پریپیر ہو رہے ہیں آپ واجی پاکستان کے لئے ہی پریپیر ہو رہے ہیں بلکہ فیزیکل فٹنس تو بیسی ہی ضروری ہے ہر عمر کے لئے ضروری ہے چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں چاہے بڑھے ہیں چاہے بچے ہیں جوان ہیں آپ نے اپنے آپ کو فیزیکلی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے فٹ رکھنا ہے اگر فٹ ہوں گے تو پورا دن آپ فریش رہیں گے اگر آپ تک کرنا چاہتے ہیں میرے سے تو نمبر میرا 03239161961 ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ اپنے آپ کو فیزیکل فٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں آپ اپنے آپ کو فیزیکل والے سے مضبوط بنائیں اور بنانا بھی چاہیے اگر آپ ذہنی طور بھی فریش رہنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تخلیقی صلائیتیں اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو فیزیکل فٹنس بہت ضروری ہے تو میں اپنے مخلص دوست اور اپنے ٹیچر میرے ٹیچر بھی ہیں سر سے سیکھتے رہتے ہیں ہم فیزیکل انسٹیکٹر افتخار خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس پہ آکے آپ کو فیزیکل حوالے سے جو ان کا ایکسپریئنس ہے اور فیزیکل ٹرننگ کی کتنی امیت ہے جسمانی صحت کی کتنی امیت ہے اس پر اپنے خیلات کا اظہار کریں میں زیادہ دیر خائل نہیں ہوں گا آپ کے اور افتخار خان صاحب کے دمیان سر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیس سر آپ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرت اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو پیارے کلدہ سالسائے پڑھانے سب کو میرے دوست السلام علیکم السلام 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 کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر سر سے کی تیاری کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ آپ جان لیں کہ آپ نے بہت زیادہ آگے جانا ہے اور بہت زیادہ آپ کی امیدیں ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج انسان بہت خوش کرنا چاہتے ہیں بہت خوش حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن بے بسی ہے کچھ ہمارے ملکی علاقہ ایسے ہیں اور کچھ کسی کے گریلو علاقہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی امیدیں آگے لے کر آنی سکتا اپنے آپ کو آگے چلا لی سکتا اگر کسی کے پاس مالی وسائل ہیں تو جسمانی وسائل نہیں ہے کہ وہ آپ کا جسم اتنا مانتا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا آگے فٹنس کرے اور اپنے آپ کو آگے لا سکے کوشش کرے لیکن کچھ ایسے ڈھرتے ہیں دوست طلبہ کے یا کہ پتہ نہیں یہ فیزیکل فٹنس کروں گا تو اس میں کچھ لوگوں کی سپیشل خراب ہوتی ہے کچھ سپیشل خاتے پیتے ہوں گے تو یہ اس وجہ سے ہمارے لیے بلکل نہ ممکن کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے بلکل غلط ہے یہ یہ فیزیکل فٹنس آپ کے جذبات ہیں اگر آپ کے جذبات یہ ہیں کہ یار کہ میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ فٹ ہو سکتا ہے یہ خراب جو انسان کی صرف بھوک ختم کرتی ہے یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں پھال کھاتے ہیں یہ جو جس کو جو ملتا ہے وہ کھا کے اپنی بھوک ختم کر کے اپنے جسم کو انرجی پہنچاتے ہیں کسی کے پاس خم کھانے کے لیے ہے تو وہ زیادہ روٹی کھا لے گا کسی کے پاس پھال ہے تو وہ پھال کھا لے گا اب باقی کیا ہے کہ جو ابھی آپ مصنوی پان میں جو فوڈ سیلی میٹ کھائے جاتے ہیں کلمبوں میں دیے جاتے ہیں وہ آپ کو بزہر نظر آ رہا ہے کہ بندہ سے اطمال دے اور وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مصنوی پھوچ چکے ہیں کہ آپ سل وغیرہ ڈوز وغیرہ دی جاتی ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سیلز میں پمپنگ کر کے تو کہتے ہیں ہم نے تو ان کو فٹ بنا رہی ہے یہ دیکھیں مصنوی بنے ہوئے ہیں یہ چیز بالکل نہیں ہے آپ فیزیکل فٹنس رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میں فٹ رہنے کے لیے کرنا گئے آپ صبح اور ٹیم پر اٹھیں اٹھ کے نماز پڑھیں اپنے میدے کو اچھی طرح سے واش کریں جب آپ کا میدہ واش ہوگا آپ کے میدے کے اندر جو آپ کے میدے میں جلن ہو رہی ہے بھوک لگتی نہیں ہے اس سے آگل پنی ہوتی ہے جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کا میدہ رات کو سونے سے وہ خالی جو آپ نے رات کو خراب ہائی ہوتی ہے پانی پییں گے انشاءاللہ تو پانی پینے سے آپ کا میدہ صبح واش ہو جاتے ہیں پانی پییں گے پانی پیتے ہو جو پانی پیتے ہو جاتے ہیں غصہ آج ہے اس کو پانی پیتے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح پانی پییں گے اس کے بعد میدے ہوتے ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ٹھین ٹریک شروٹ پینے جس طرح آپ کے معاملات ہیں جو آپ کے پاس آسکت ہیں شروع میں آئے آپ آپ واگ کریں اکی چکر واگ کریں جس طرح آپ کا جسم اجازت دیتا ہے اتنی واقع کریں اس کے بعد دوسرے دن آئیں تھوڑی سی تیز قدم میں چیل کرنی کریں پہلے اگر آستہ آستہ چال رہے تھے بعد میں آئیں پھر تیز قدموں سے چلیں ٹھیک ہے جب تیز قدموں سے چلنا بھی آپ کا جسم مان جائے پھر آپ تھوڑی سی رننگ کرنی شکر کریں دوسرے دن نیکسٹ آئیں آپ رننگ کریں ٹھیک ہے رننگ کریں گے تو آپ پہلے دن جو اگر ایک چل رننگ کر سکتے ہیں دوسرے دن آپ کوشش کریں یا اگر ایک چل رننگ کروں گا اسی طرح رننگ کرنے کے بعد آپ کا جسم گرم ہو جائے گا پسینہ آ جائے گا آپ بلکل جسم کو سمجھیں یار کہ میں تھوڑی بڑی ایک سیز کار لوں تو میرا جسم مانتا ہے میں ایک سیز کار سکتا ہوں اسی طرح آپ ہلکی ایک سیز کریں جو ہلکی پلکی ایک سیزوں میں جو آپ ہلکی پلکی پیٹی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو گرمائیں اچھی طرح سے جب آپ سمجھیں کہ یار رب میرا جسم جو ایک سیز محال چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ سمجھیں میرے پاس ہوتے پیسٹی نہیں رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یار رب میں میں تھاک چکا ہوں آپ بس کرتے ہیں ٹھیک ہے بس کر دیں پھر آپ جب واپس آج ہیں کوشش کریں کہ آپ جب گرہم ہے تو آپ پنکھے کے نیچے ہوا میں نہ بیٹھیں ٹھیک ہے پنکھے سے طور پر دور ہو جائیں ٹھیک ہے اگر درمی کا سیزن ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر سردی ہے تو آپ کوشش کریں کہ بلکل آپ کو لپیٹ نہ لیں ٹھیک ہے ایسی بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا جسم خود سے ٹھنڈا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو اپنا فضو کر رہے ہیں موہ دنجو کچھ بھی اگر نانہ ہے آپ کے نانہ آپ کو ضروری ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے نانہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ جب نحال فرش ہو جائیں جو آپ کے معاملات اس دنگی ہے اس میں آکے مندبیہ کے جاسرنے در پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی طرح آپ جاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور مزید پرائیویٹ کا روبار جاؤں پر تو وہ جاب کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ انگر آپ خاص ایسی بلی کے لیے تیانی کر رہے ہیں تو یہ آپ مطفیق کریں کہ یا کہ مطلب جب وہاں پہ جائیں گے تو بلکل بس وہ بٹھا دیں گے وہاں پہ بٹھانا نہیں ہے آپ کو انہوں نے ٹھیک ہے آپ جو آنا سرکار کے بلکل اچھی طریقے سے اپنے آپ کو فیل کریں گے میں نے کہا تین دن آپ کو لگیں گے ایک سکم سکم ٹوٹنے میں جو ایک سیاد آپ کریں گے رننگ کریں گے ایک سیادنگ وغیرہ کریں گے تین دن آپ کو تکلیف ساخت ہوگی اس پین کو جان جا آپ کو دعوت دو ہو رہے ہیں وہاں اپنے برداشت کرنے ہیں ٹھیک ہے تین دن کے بعد آپ کی رتبری چوتھے دن آپ کو جو آنا الکیر کی دردیں ختم ہونے شروعے ہیں چھے دن آپ کو جو آنا انشاءاللہ بلکل جو آنا دردیں آپ کی ختم ہو لی سات دن میں آپ بلکل رہولہ ہو جائیں جو کرنا چاہیں جس طرح چنپ کریں پشک کریں اور اس طرح دیگر ایک سیادوں میں جس طرح بھی اچھا الکوت کریں پلہنک کریں آپ چنپ کریں گے پلہنک کریں پلہنک کریں گے لیکن یہ ساری چیزیں آصل کرنے کے لئے آپ کی محنت ضروری ہے جتنی آپ محنت کریں گے اور دل میں یہ لگنوں کے محنت کرنا ہے اور میں نے آگے چیف کرنا ہے جو بھی میرے سامنے ہو آپ یہ مت فیر کریں کہ آپ کے سامنے ہزار بندہ کھڑا ہے دو ہزار بندہ کھڑا ہے اس کو مت فیر کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے آپ باہر ہیں تو آپ کے ساتھ دس بندیں باہرز تو آپ کو کوئی ٹینشن ہے ٹھیک ہے تیسی طرح ابھی جو رننگ ہوئی ہے دوڑ دیجئے اس میں جو موسیٰ باج بتا رہے ہیں کہ نینٹیز لوگ دوڑ رہے ہیں اس میں فرس پوزیشن پہ آئے ہیں اور نیکس دوڑ دیا اس میں جو نے ہزار بندہ تھا اور اس میں بھی اس نے رننگ کی یہ ٹونٹی نمبر پہ آئے ہیں ایٹیم پہ آئے ہیں اب خود اندازہ لے رہے ہیں کہ اب یہ سوچتا ہے یار ہزار بندہ ہے تو ہزار بندے میں میں بہت ہوں کہ مجھے کیا تقریف ہوگی کہ تمہیں دکے ل میں تو گر جاؤں گا مجھے تو کوئی عشوی نہیں ہے نہیں مجھے بھانا چاہیے لیکن نہیں اگلے نے پوری کوشش کی ہے اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے ہو اور ملدہ بے اچھی پوزیشن میں ملدہ بے اس نے اپنی فٹنس کی ہے ابھی آپ لوگ آئے ہیں تو آپ انشاءاللہ میند کریں گے یہ چیز کوئی نہ سوچے یار کہ میں تو نہیں کر سکتا نہیں کا سوال ہے جب آپ تر سکلنے در آئے ہیں ٹھیک ہے کلاس آپ نے جو آنا جوائنٹ کی ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ انشاءاللہ ریگولر صبح ٹیمپ اٹھیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد اچھے جذبے کے ساتھ ہیں اچھے جذبے کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کوشش کرنے سے ملتا ہے جس مرضی جدہ پہ آپ جہاں کوشش کریں آپ کو ملتا ہے کوشش کرنے سے میند کرنے سے جب آپ میند کریں گے آپ کے جذبے بلاند ہوں گے آپ میند کریں گے اور انشاءاللہ میند کا فال ضرور آئے گا یہ چیز یہ ہے کہ آپ جو میند کرتے ہیں تو اس کا فال ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی میند کو ضائع نہیں کرتا آپ میند کر کریں اور لگن کے ساتھ اپنے آپ کو جو فٹ رکھنے کے لیے بلکل رننگ بھی کریں اور ساتھ جو عام اقصائدیں کروا رہے ہیں ساری فیزیکل فٹنس اقصائدیں کروا رہے ہیں اس میں چینم بھی ہوتی ہے پششپ ہوتی ہے دیگر اقصائدیں جو ہماری ضرورت ہے آئیس ایس بی کے لیے وہ میں ساری کرواتا ہوں اور آپ سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ سارے دوست ملکہ محنت کریں اور آپ جذبے کے ساتھ جب تک ادھر ہیں کلاس کے دن ہیں ان دنوں میں جو سر کے دکھانے کے لیے نہ کریں ٹھیک ہے کہ سر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوگا سر دیکھیں وہ نہیں نہیں آپ نے یہ ریگلر آپ نے جو نے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ورزش کرنا اقصائد کرنا یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے جیچہ خراب ضروری ہے اسی طرح اقصائد ضروری ہے آپ اقصائد کریں گے فٹ رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ڈاٹروں سے بچیں گے بیماریوں سے بچیں گے اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو جو ہر بات ریلیکس شیل کریں گے ڈپریس نہیں ہوں گے پرشان ہوں ابھی جتنے برزی پرشان ہوں آپ اقصائد میں لگ جائیں دیکھیں دس منٹ کے اندر اندر آپ بلکل فری ہو جاتے ہیں ڈپریس ختم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آپ جون جون آگئے یہ مدد بھی ہے کہ آپ نے آپ کو استعمال مقصد کیا ہے آج بچوں میں یہ سب سے بڑی بات جو پڑھ گئی ہے کہ موبیل لے ہی ہے ایک ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ چیڑتا لیا ہے ٹھیک ہے جا رات تو سوتے ہی ہیں ٹھیک ہے اب موبیل پر جو نے ٹک ٹاک ابھی دیکھیں ٹک ٹاک بنا گئے یار ہے کہ بچہ جوان اور اس کے ماں باب نے صبح کو اوپر کتنا ٹیم لگا ہے اب تو اس کے ماں باب اس کو کھلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ میرے مستقبل میں اچھا بندہ بنے گا اور کسی دارے کا اچھے دارے کا جوانا خدمت گزار بنے گا اب یہ بچہ جو ٹک ٹا آپ پہ لگ گیا رات کو سوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب کدھر جاتے دوستوں میں ساتھ یار یہ ٹک ٹاک میں کتنے لڑکے جوانا آپ کے سامن ٹک ٹاک بنا سوئے ان کی جانے چلی گی مرسیتر چلا رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں یار مرسیتر سواری کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں آپ نقص جو سمجھے کہ اب ماں باپ کے ساتھ دکھا کر رہے ہیں اپنے ساتھ دکھا کر رہے ہیں کسی ساتھ دکھا کر رہے ہیں آپ یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے ایک بچے کو پروش کرنے میں بیس پچی سال لاکھیں ہیں اب بیس پچی سال ماں باپ انتظار کریں یار میرا بیٹا بڑا ہوگا اچھا انسان بنے گا ہمارا بڑاپے کا سارا بنے گا اب وہ بچہ کیا کرتے دوستوں کے ساتھ مل کر اب وہ جو انا مرسیتر سیکھ لیا کرتے سواری کی طور پر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ جو مرسیتر جو چلا رہے آگ چھوڑ کے چلا رہے یا لیڑ کے چلا رہے یا ویلنگ کر رہے وہ کس کا نقصان کر رہے پہلے سب سے بڑا اپنا نقصان کر رہے کہ اگر اس کو چھوڑ لگی تو وہ تو معذور ہوگا ہے ٹان ٹو بھی ہے بزر ٹو بھی دو سال کے لیے تو بیٹھ گا اب ستاری داری کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا ہوگی ایسا کی نہیں تو اسی طرح جو آنا اب آپ خود سوچیں جو موبیل یوز کر رہے تو موبیل تو پیغام رسائی کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک مواصلات اور نظام چلانا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو موبیل پر میسیج کر رہے ہیں پہلے بندہ جاتا تھا جلے آئی پیغام اس کو دیا اب میسیج کرتا ہے ادام سے بندے کے پاس پہنچ جائے اب وہ تو استعمال کے طور پر ٹھیک ہے اب جو بندہ اس کو کھیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادی کر رہے ہیں جو چیز استعمال کر رہے ہیں اب بندہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ پہلے تم یہ سوچو کہ تمہارے مام آپ تمہارے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں اب ٹک ٹاک سے تجھے کیا ملنے کا جس چیز کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم جانتے ہی ہو اب تم کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے جو ارنا فلانٹ بن چکے ہیں اور وہ تم اسے ایک گھوڑے کے متعاج ہو رہے ہیں کہ وہ تمہیں پیسے دے گا جو Eraqan میں پیسے آئیں گے وہ تو استعمال کرے گا تو کیوں نے خود اپنی طاقت لگاتا ہے کیوں نہیں اپنی طاقت لگا ہے تو کسی کو سا منہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو چیفکا رہا ہوں اور آپ کا نظر آ رہا ہے کہ کہ یہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کون کے پتہ رہے ہیں اور مجھے کون دیکھ رہے ہیں اور کون دیرہ دوست دیکھی ہے دوست وہ جو آپ سا میں بیٹھ хای لایف تو یہ تو وہ آپ کا دوست کیونکہ آپ بائی فیسز سے ملے ہو آپ اس کے ساتھ تلقات ہیں یہ تو آپ کا دوست بن سکتے ہیں تو جو موبیل پر کدھر ہے اس کو پتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کا کیسی دوست ہو گئے ہیں ذہنی طور پر آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے معاملات پر بھی یہی سلسلہ چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم چاہتے ہیں یار کہ یہ جو نہیں نسلہ ہے جم جنگریشن ہیں ہم کہتے ہیں یار کہ یہ بچے اچھے ہمارے مستبل بنیں ہمارے اداروں کے میں جائیں تو یہ ایسے تیار ہو کے جائیں کہ یار جسے دارے میں جا کے ٹچ کریں پتا چلے یار بندے آئیں منت نہ کرنی پڑے سفارش نہ کروانی پڑے جائیں وہ خود اپنے بلبوتے پر جا کر اپنے ٹرائی دے کر کہیں کہ یار ہم یہ چیز کر سکتے ہیں اور کٹ پاتے ہیں ہم اس چیز کے اقدار ہیں ہمارے ملک میں اسی چیز کی کمی ہے ٹیلن کی کمی نہیں ہے یہ ہمارا جو نظام چلا آ رہا ہے کہ یار جو بڑا وہ بڑا بنے گا جو چھوٹا وہ چھوٹا بنے گا یہ طریقہ تار غلط ہے ہم چھوٹے جو کہتے ہیں چھوٹوں کو بھی اٹھا کے اوپر لاؤ یار تاکہ وہ اس طرح بنیں کہ ہمارے ملک میں ترقی کر سکیں ہمارے ملک میں کسی قسم کی کمی ہے ہی نہیں آپ کے سامنے ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے چار موسم اللہ نے دیئے ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں آپ کے سامنے پہاڑ موجود ہیں سمندر موجود ہیں اور کتنی مادنیات ہمارے ملک میں موجود ہیں کس چیز کی کمی ہے جذبے کی کمی ہے آج اگر ہمارے اپر جذبہ آج ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے پاس اگر مون ٹیورس ادھر ہوتی ہے تو کیٹو ہمارے پاس بھی ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے کیٹو کے اوپر آ سکتے ہیں باہر کے لوگ تو ہمارے اپنے ملک کے نہیں جا سکتے ہیں نادرین اریا میں چلے گئے ہیں کون کون سے بڑے بڑے جو نہ آپ کے سامنے نانگا پر بہدر یہ وہ سارے پہاڑوں ہمارے پر برفانی علاقے ہیں ہم لوگ اپنے پہنے تدموں کے اوپر نہیں جا سکتے اوپر کیوں نہیں جا سکتے جا سکتے ہیں اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس سمندر ہے باہر کے سمندروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ہم اپنے سمندروں میں دنگی پہنگ رہے ہیں اور وہ اپنے سمندروں کو سمال رہے ہیں اپنے آپی جنوار جو مچھلی وغیرہ ملک میں کیا ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں نمک اتنی پیدا ہوا رہا ہے باہر کے ملک میں نمک ہی نہیں ہے اور یہ نمک جو ہمارے ملک میں ہے اس کی قدر ہی کوئی ہمارے ملک میں پانی ساتھ رہا ہے بار کے ملک میں جاؤ پانی کی قلت ہے سمندر کا پانی ہوا جوانا نہیں پی سکتے کتنا سمندر آن کے پاس لیکن ساپ پانی پینے کے لیے نہیں ہے ہمارے ملک سے اور دیگر ممالک سے جوانا وہ پانی لے کا جوانا وہ پانی استعمال کر رہے ہیں اسی طرح دیگر معاملات میں چلے جائے آپ کے ساتھ بندرگاہ ہماری پان رہی ہے اسی طرح سینہ پر کو دیکھ لو صرف ایک وہ اس کے اوپر چال رہی ہے اور باقی ممالک کو دیکھ لو ہر ملک کے پاس ایک ایک کوئی مادنیات ہو کوئی ایک ایک نعمت ہے ہمارے میں ساری نعمتیں ہیں نہیں ہے تو جذبہ نہیں ہے آج ہمارے ملک کی ہماری قوم میں جذبہ ہو جائے کہ یہ چیز ہماری ہے اور ہمارے ملک کی ہے اور یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں فردن سوچ مت ہو فردن سوچ جب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہمارا گھر بھی خوشحال ہوگا ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا اس طرح انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب دو دل کی لگن کے ساتھ محنت کریں اور اپنے آپ کو یہ چیز ضرور استعمال کریں یار کہ یہ ہم نے صرف یہ چیف کرنے کے لیے نہیں کرنے آئے یہ آپ نے جس مرضی دارے میں جائے اگر آپ ایسے صدی میں نہ بھی جا سکے نہ بھی سیلیکشن ہو یہ اللہ کی دین ہے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ یار میں نے صرف یہ آرمی جوائن کرنی ملک کا کوئی دارہ بھی ہو آپ اس میں جدر آپ کا اللہ نے رکھا ہوئے ہیں آپ وہاں پر بھی اپنی محنت کر کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچوا سکتے ہیں لیکن فیزیکل فٹنس آپ جو کرنی ہیں وہ اپنے لیے کرنی ہیں آپ فٹ ہوں گے سب سے بڑی بات آپ کی صحت اچھی ہو ڈاکروں سے محفوظ ہوں گے ڈیماریوں سے بچیں گے اپنی فیملی کے اچھی کفالت کریں گے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تلقاد رکھیں گے اس ڈپرس سے نہیں ہوگی اور آپ پرشنیوں سے بچے رہیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب صحت ماند ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی تلقی سے کہہ سکیں گے سب جواہن ہیں ٹھیک ہے کوشش کریں میں خود سب کو یہ کہتا ہوں ہر وقت کہتا ہوں ٹھیک ہے جب اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی اس کو پکارتا ہوں جب میرا بندہ میرے پاس چال کے آتا ہے تو میں بھی فرشتوں کو کہتا ہوں یا میری طرح سے بھی پیغام لے کے جاؤں آپ دل سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ دل سے یہ سوچیں کہ ہم نے ہر طرح سے جو کام کرنے ہیں اللہ کے رضا کے لیے کہتا ہے اور دنیا ہماری ضرورت ہے دنیا ہی میں ہماری آفت رکھی گئی ہے ہم نے وہ کام کرنے ہیں وہ عمل کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو ہمارے ماں باپ بھی راضی ہو ہم نے وہ کام نہیں کرنے جس سے ہمارے ماں باپنا راضی ہو ٹھیک ہے ہمارے بڑے ہم سے خفا ہوں بلکل یہ مجھے نہیں پسنے میں یہ چاہتا ہوں جو میں کرتا ہوں یا جس طرح میرے میں اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھیں وہ آپ کو بھی جذبات ہوں گے ایسے تو آپ بھی انشاءاللہ جو انا زیادہ سے زیادہ بے تطریقے سے اپنے آپ کو جو انا آگے لے کے جہازت میں جتنا ٹائم ادھر آئے میں آپ کو بار بار ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سارا آپ کو جو انا آپ کو تھیوری پڑھا رہے ہیں جو آپ کو لیکچر دے رہے ہیں جو سوالات آپ سے وہاں پر پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے آپ ان سے دل کی لگن سے ہیتا ہے کہ گھنجوں سے یہ آپ کے دوست پہنٹے ہیں بڑے سوال ہے یہ بھی آپ کے یہ بھی آپ کو بریف کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ علم دیں گے فیزیکا فٹنس میں دے رہا ہوں جب تک میں ادھر آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے ساتھ ہیں دل کی گرائیوں سے محنت کریں گے اور اپنے آپ کو کوشش کریں گے فٹ رکھیں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بہت شکریہ سر لاسٹ میں میں درخواست کروں گا پروفیسر صاحب سے سر یونس صاحب سے کہہیں دعا کرا دیں جزاکر اللہ جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا بسم اللہ الرحمن دروش ہے پڑھنا اللہ حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسین اللہ علیہ وسلم مجید سبحانہ رب بھی سلام اللہ علیہ وسلم الحمد واللہ رب العالمین قد بھی ادخلی مدخلہ صدقی مخلصتی مجالنے ملہ وسلم سلطان النصیر آخر میں ایک مرتبہ پھر درود برہمی پڑھ لیں گے برہمی پڑھ لیں گے